السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالیں جی خیر خیریت سے ہیں امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ریسٹوریشن آف کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن ویڈ آل پریویس انکریزز کے بارے میں بات کریں گے کہ جو پینشن بحال ہوتی ہے تو اس میں آیا جو اس سے پریویس انکریزز ہوتے ہیں جو پینشن میں لگ چکے ہوتے ہیں تو آیا وہ ایڈمیزیبل ہوتے ہیں یا وہی جو کمیوٹ ہوئی تھی پینشن ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ صرف وہی جمع کر دی جاتی ہے پینشن میں تو آج اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے کیونکہ میرے ایک جو ویور ہے اس نے سوال کیا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اضافے اب لگ سکتے ہیں کیونکہ ان کو جو اضافے ایڈمیزیبل نہیں کیے گئے تھے ان کا پہلے جو میسج مجھے آیا ہے سوال آیا وہ پہلے دیکھ لیں آپ کو سارے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی وہ لکھتے ہیں جی اسلام علیکم میرے والد صاحب انیس سو ستانوے میں پی ڈبلیو ڈی مہکمہ سے ریٹائر ہوئے اور وہ دو ہزار دس میں وفات پا گئے بعد میں میری والدہ کو فیملی پینشن ملنے لگی دو ہزار تیرہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری پینشن دو ہزار بارہ سے ڈبل ہو چکی ہے بہال ہو چکی ہے ہم نے اس اسلے میں اے جی پی آر سے رابطہ کیا تو انہوں نے جو پینشن کمیوٹ کی ہوئی تھی جو کہ تقریباً بائیس سو روپے تھی دو ہزار تیرہ کی پینشن میں جو اس وقت لے رہے تھے اس میں جمع کر دی اور کہا کہ آپ کی پینشن بہال ہو گئی ہے ہمیں پینشن بہالے پر صرف بائیس سو روپے کا فیدہ ملا بعد میں آپ کی ویڈیوز دیکھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری کمیوٹ شدہ پینشن جو بہال ہوئی تھی اس میں بھی اضافے لگنے چاہیئے تھے جو کہ ہمیں نہ دیے گئے آپ نے اس اسلے میں فیڈرل سروس ٹریبنل کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا تھا ایک تو ہمیں اس فیصلے کی اگر کافی مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی اور دوسرے نمبر پر اس وقت ہم جو موجودہ پینشن لے رہے ہیں اس میں پچھلے اضافے لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے تو جو ان کو پینشن بہالے کے وقت نہیں دیے گئے تھے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کس کو درخواست دینی ہوگی برائے مہربانی اس بارے میں ہمیں بتائیں اگر اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دیں تو دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا یہ ایجاز سرور صاحب ہیں جی کراچی سے ان کا یہ میسج آیا تو اس حوالے سے جو ہے پھر آج کی یہ ویڈیو بنانا پڑی تاکہ دوسرے احباب اگر کوئی ایسا مسئلہ کسی کا ہے تو کیونکہ اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے تو تاکہ وہ سارے اڈریس ہو جائیں تو اس حسلے میں گزارج یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو پینشن انکریزز کا جو ہے پریویس ایڈمیزیبل ہوتی ہیں ریسٹوریشن آف کمیوٹڈ پورچن آف پینشن میں یہ نہیں ہوتی تو اس حسلے میں دو ہزار گیارہ میں تقریباً کو بیس اکیس لوگوں نے ریٹائر پینشنرز نے ریٹائر گورنمنٹ ملازمین نے مرزا عصاق صاحب تھے اور اس کے ساتھ دوسرے غلام مصطفیٰ اور دیسرے کافی لوگ تھے بیس کے قریب پیٹیشنر تھے انہوں نے ایف ایس ٹی فیڈرل سروس ٹریبنل میں ایک اپیل دائر کی کہ ان کو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے لے کر ڈیٹ آف ریسٹوریشن تک جو ایڈمیزیبل ہوتے ہیں پینشن اضافے تو وہ ان کو بھی دیے جائیں کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا جب انہوں نے یہ اپیل دائر کی وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کیا کسی کی پینشن ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ایک ہزار روپیا گراس پینشن بنی دو پورچن ہوئے ففٹی ففٹی پرسنٹ اور پانچ پانچ سو اور یہ پانچ سو تو یہ اضافے لگتے 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 یہ فرض کیا پانچ ہزار ہو گیا ایڈ دا ٹائم آف ریسٹوریشن تو ہوتا کیا تھا یہ پانچ سو جب ریٹائر ریسٹوریشن ہوتی تھی پینشن کی تو یہ پانچ سو اس میں جمع کر دیا جاتا تھا تو ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کی پینشن بہال ہو گئی ہے لیکن مرزا اسحاق اور دیگر جو پیٹیشنرز تھے ریٹائر گورنمنٹ ملازمین انہوں نے یہ موقف اختیار کیا فیڈرل سرویس ٹربنل میں کہ ان کو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے لے کر ڈیٹ آف ریسٹوریشن تک ایک تو ان کو جو نیٹ پینشن ملتی آئی ہے اس میں جتنے اضافے لگتے گئے ہیں بہنگائی کے حساب سے گورنمنٹ جو آلاؤ کرتی ہے تو ان کو وہی اضافے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے ڈیٹ آف ریسٹوریشن تک ان کی جو کمیوٹڈ پورشن آف پینشن تھا جو کہ بہال ہوئی ہے تو اس پر بھی لاغو کیے جائے یہ موقف تھا تو فیڈرل سرویس ٹربنل نے پانچ جنوری کو پانچ جنوری دو ہزار بارہ کو ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا پانچ جنوری دو ہزار بارہ کو فیڈرل سرویس ٹربنل کا فیصلہ آیا مرزا محمد عساق ورسز گورنمنٹ آف پاکستان فینانس ڈویزن وغیرہ تو اس میں انہوں نے فیصلہ دے دیا اور ملازمین کا اور ریٹائر ملازمین پینشنرز کا موقف تسلیم کر لیا کہ ان کو جو ہے اضافے جو ہے سابقہ ملنے چاہیے اب میرے خیال میں جہاں تک سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے سیول اپیل میں چلی گئی سیول پٹیشن دائر ہوئی ریویو پٹیشن بھی دائر ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی اور فیڈرل سرویس ٹربنل کا فیصلہ اپ ہیڈ رکھا تو اس طرح حکومت پاکستان فینانس ڈویزن کو جو ہے ایک آفس میمورینڈم جاری کرنا پڑا مورخہ اکیس جنوری دو ہزار تیرہ کو اکیس جنوری دو ہزار تیرہ کو ایک آفس میمورینڈم فینانس ڈویزن نے جاری کیا اور اس میں انہوں نے جو فیصلہ تھا ایف ایس ٹی کا غالباً پانچ ایک دو ہزار بارہ کا ایف ایس ٹی کا پانچ ایک دو ہزار بارہ کا فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور جو بھی ملازم ریٹائر ہے اس کی پینشن بہال ہوتی ہے تو اس کو سارے پریویس جو ہے وہ بینیفٹس دیے جائیں پریویس انکریزز جو ہے وہ دیے جائیں اب یہ فیصلہ جاری ہو گیا دو ہزار تیرہ میں اکیس جون جنوری دو ہزار تیرہ کو ایڈمیٹ کر لیا حکومت پاکستان نے ایف ایس ٹی کا فیصلہ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بائیس سو روپے ملی تھی کمیوٹ ہوئی تھی ان کی پینشن تو وہ ان کی جمع کر دی گئی اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ان کی چوالیس سو روپے غالباً پینشن جو ہے وہ گراس پینشن بنی ہوگی تو اس کے دو پورشن ہوئے بائیس سو ان کو نیٹ پینشن منتلی پینشن کی صورت میں ملتی رہی فیفٹی پرسنٹ جو کہ ملتی تھی اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمیوٹ ہوتی تھی یہ بائیس سو تو یہ جو اضافے ہیں یہ نیٹ پینشن میں لگتے 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 دو ہزار تیرہ تک جب ان کی پینشن بحال ہوئی تو غالباً یہ اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ دس ہزار بن گئے ان کی پینشن اضافے لگتے لگتے دس ہزار بن گئی دو ہزار تیرہ میں تو جب دو ہزار تیرہ میں ان کی پینشن بحال ہوئی تو یہ اے جی پی آر کے پاس گئے تو اے جی پی آر نے کیا کیا انہوں نے صرف جو ہے یہ بائیس سو روپیہ اس میں جمع کر دیا جو پینشن کمیوٹ ہوئی تھی تو یہ بن گیا بارہ ہزار دو سو بارہ ہزار دو سو جی کہا گیا ان کی پینشن آپ کی بحال ہو گئی ہے لگ کر تو ان کو صرف بائیس سو روپیہ کا فیدہ ہوا جبکہ فیدرل سرویس ٹریبنل کا فیصلہ یہ آیا کہ جس طرح یہاں پر اضافے لگتے گئے ہیں منتھلی پینشن میں تو جو پینشن بحال ہونی ہے کمیوٹڈ پورشن آف پینشن آف ریسٹوریشن آف پینشن ہے تو اس میں بھی اضافے جو ہے تمام ایڈمیزیبل ہونے چاہیے یہ فیدرل سرویس ٹریبنل نے فیصلہ دیا اور غالباً اکیس جنوری دو ہزار تیرہ کو فینانس ڈویزن نے ایک آفیس میمورینڈم جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تو اس فیصلے کی روح سے ان کی پینشن میں جو اضافہ ہے چونکہ دو ہزار تیرہ میں دس ہزار تھی تو یہاں پر بھی بائیس سو کی بجائے دس ہزار آنا چاہیے دس ہزار اور بیس ہزار ٹوٹل ان کی پینشن ہونی چاہیے جس طرح عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ جی ڈبل ہو گئی ہے پینشن تو اس طرح ڈبل ہوتی ہے پینشن ٹھیک ہو گیا تو یہ بالکل آپ حق دار ہیں اس کا جو ہے آپ کو تمام اضافے جو ہیں وہ ملنے چاہیے اس سسلے میں آپ جو ہے وہ اے جی پی آر سے رجوع کریں اے جی پی آر کو آپ درخواست دیں اور اس میں ریسٹوریشن آف کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن کے حوالے سے بقایجات کلیم کریں اور ان کو کہیں اس اکیس جنوری دوہزار تیرہ کا فینانس ڈویجن کا جو لیٹر ہے یہ میں اپنی ویب سائٹ پر بھی دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ ساتھ لفت کر کے ایک درخواست دیں کہ فلان تاریخ کو آپ کی پینشن بہال ہوئی تھی لیکن آپ کو پریویس انکریز جو ہے وہ نہیں دیے گئے تھے تو اس لیٹر کی روح سے یہ حق دار ہیں لہٰذا انہیں جو ہے نا وہ پینشن اضافے دیے جائیں تو پھر آپ کی پینشن امید ہے کہ ریوائز ہوگی نیا پی پی ہو جاری ہوگا اور آپ کے بقایجات بھی بنیں گے تو امید ہے یہ جو ہے وہ طریقہ کار آپ سمجھ گیا ہوں گے ریسٹوریشن اف کمیوٹڈ پورشن اف پینشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس میں تمام اضافے جو ہیں وہ پچھلے ایڈمیزیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ نیٹ پینشن کی صورت میں لے رہی ہوتے ہیں تو جو پینشن کا وہ حصہ جو کمیوٹ ہوا تھا ایڈ ڈا ٹائم آف ریٹائرمنٹ تو وہ پینشن اضافے صاحب کا وہ بھی اس میں ایڈمیزیبل ہوں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں